فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اب یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کامیابی چاہیے فلا چاہیے آخرت کے اندر نجات چاہیے اس کا اوہی مجرب نسخہ ہاتھ آجائے آخرت کی کامیابی ہے کہ اوہی مجرب نسخہ مل جائے تو سورہ احراف کی اس آیتheen مبارکہ بھی وہی نسخہ دیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ تو جو اس رسول پر ایمان لائیں وَعَذَّرُوهُ اور اس کی تعظیم کریں اور تعظیم کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو تعظیم کا ایک طرح کا تقاضی ہے اور تعظیم کا گوئے ایک طرح کا کمال ہے وہ کیا ہے وَنَصَرُوهُ اور اس نبی کی مجد کریں اور پھر فرمائے اور اس نور کی پیروی کریں یعنی قرآن کریم کی جو اس نبی مکرم پر نازل ہوا ہے اس نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے یہی لوگ فلا پانے والے ہیں اب اس میں چار باتیں آگئیں ایک تو ایمان آگیا دوسری چیز آگئی آپ کی تازیم آگئی آپ کی مدد اور چوتھی چیز آگئی قرآن کریم یعنی جو آپ پر نازل ہوا یعنی آپ کے شریعت قرآن کے تہج آپ کے واضح ارشادات بھی آگئے حدیث بھی آگئے اور قرآن و حدیث کا جو نہیں چوڑے فکر فکر کی مسائل وہ بھی آگئے تو اس پر عمل پیرا ہونے والے یعنی عبادت کی زندگی گزارنے والے تو یہ جو درس ہمیں قرآن و حدیث سے مل رہا ہے ایمان کے ساتھ ساتھ تعظیم کا بھی اور پھر عبادت کا بھی اور اسی کے اوپر نجات اور فلا جو ہے وہ موقوف ہے اور یہ فلا و نجات کا مجرب نسخہ ہے تو اسے اگر ذہن میں بٹھا لیں گے اور ان آیات کو یاد کر اس کی تقرار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا